بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقام صحابہ کرام اور شان اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تعارف کے حوالے سے چوتھی قسط یاد رہے الحمد للہ ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی حیات کے قائل ہیں یعنی قبر اتھر قبر انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں جو حیات اس دنیا سے بھی اشرف وعالی اور اقوى اور افضل ہے لہٰذا حیاتی یعنی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقیدہ رکھنے والا مر کر بھی حیاتی اور ماماتی یعنی جو اس اقیدے کا مخالف ہو وہ زندہ رہ کر بھی ماماتی یعنی مردہ ہے جی ہاں محمد کا نام لیا تو ہونٹ ملے ان کا کہنا مانا تو دل مل گئے محمد اور احمد کا مادہ اشتقاق حمد ہے جو ہر نیک کام کے آخر میں ہوتا ہی ہے لہذا محمد اور احمد نام مقدس ہی ختم نبوت کی دلیل ہے اب آگے میں ازواج متحرات کے مبارک ناموں کے مبارک معنی اور مفاہیم اور اہل بیت اطہار کا مزید ذکر جمیل کرتا ہوں خدیجہ حاجوں کی خدمت کرنے والی سعودہ راحت دینے والی آئیشہ اچھی زندگی گزارنے والی حفظہ راتوں کو قیام کرنے والی زینب بکسرہ توبہ اور استغفار کرنے والی ام سلمہ سلامتی والی جوہ ریہ چھوٹی اور بڑی پیاری ام حبیبہ مجسمہ محبت و الفت صفیہ پاکیزہ منتخب میمونہ خوشنصیب بابرکت تقریباً سب ہوں کے مقدس نام آگئے ہیں زینب تو ہی ہی بہتی پاکیزہ یعنی بکسرہ توبہ اور استغفار کرنے والی زینب نام کی دو زوجہ محترمہ ہے تو اس طرح کے سے گیرہ ازواج متحرات کے اسماء مبارکہ کے یہ معانی ہوئے یا ازواج متحرات کے مبارک ناموں کے معانی ہیں اب آگے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو طالب کے فرزندِ ارجمند ہیں خلیفے چہارم ہے آپ نے عبد الرحمن نامی ایک ملعون اور شقی خارجی کے ہاتھوں جامع شہادت نوش فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ شاہِ دُلدُل سوار ہیں فاتحِ خیبر ہیں صاحبِ ذُلْفِقَار ہیں دیکھیں قاتل عبد الرحمن نام کیسا اور کام کیسا اس دور میں اس نام کے اور کام کے آپ کو اپنے ہی معاشرے میں بے شمار ملیں گے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں کسی کمبخت نے آپ کو زہر کھلا کر شہید کرایا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بڑے صاحب زادے ہیں مظلوم شہیدِ کربلا ہے دس محرم الحرام بروز جمعہ سنہ ایک سٹھ ہجری بھوک اور پیاس کی حالت میں انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں جامع شہادت نوش فرما کر جنت کی تلخ و روانہ ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سیدہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ لادلی اور چھوٹی صاحب زادی ہیں زہرہ اور بطول آپ کے القاب ہیں آفی کے مبارک بطن سے حضرت صلی اللہ تعالی عنہ کی مبارک نسل چلی ہے پھیلی ہے اور پھیلی ہے حضرت صلی اللہ تعالی عنہ کی وسلم کے وسال شریف کے صرف چھے مہنے بعد ہی آپ نے تین رمضان سنہ گیرہ ہجری کو اپنے ابا جان سے جنت میں جا کر ملاقات کی ہے سیدہ تنیسہ اہل الجنہ فاطمہ جبکہ ولادت طیبہ اعلان نبوت کے پہلے سال مکہ شریف میں ہوئی تھی یاد رہے حضرت فاطمہ کی دو بیٹیاں بھی تھی نمبر ایک سیدہ حضرت امی قلصوم نمبر دو سیدہ حضرت زینب حضرت امی قلصوم اور حضرت زینب آپ کی دو بہنی بھی تھی تو آپ نے اپنے بچوں کے نام اپنے بہنوں کے نسبت سے رکھا اولاد امجاد آپ کے تین صاحب زادے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر ایک حضرت قاسم اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت عبو القاسم تھی نمبر دو حضرت عبداللہ یہ دونوں بزرگ جنت المعلہ مکہ شریف میں مہوے استراحت ہیں اور دونوں صاحب زادے سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہیں اور چاروں صاحب زادیاں بھی حضرت خدیجہ ہی کے بطن مبارک سے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے فرزند ہیں جو حضرت ماریہ قیبتیہ کے بطن مبارک سے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بانڈی تھی مدین طیبہ کی مشہور قبرستان جنت البقی میں آف مہوے استراحت ہیں اس کے بعد صاحب زادیوں میں سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی مدین پاک میں مہوے استراحت ہیں سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آہ بھی جنت البقی میں رونک افروز ہیں سیدہ حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جنت البقی میں اور جنت البقی کی خان کے پاک میں مہوے ابدی راحت ہیں اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات تیبہ میں گیرانی کا فرمائے ہیں ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی ماں سوائے ایک فرزند کے جن کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے یعنی حضرت ابراہیم کا تینوں فرزندہ نے ارجمندان سوا سال سوا سال اور دو سال کی عمر میں راہی جنت ہوئے اور صاحب زادیاں بائی سال تیس سال پچیس سال اور اکتیس سال یعنی بلکل جوانی کے عمر میں ہیں جنت کی طرف تشریف لے گئی ادنا للہ و ادنا الیہی راجعون یہ ہے اہل بائیت اطہار کے گلے سر سبد جو دنیا میں کھلے اور جنت میں پھولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے سب سے زیادہ دکھی ہیں کہ تمام اولاد ذکور اولاد نرینہ سب چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلی حالانکہ باقی تین صاحب ذاتیوں کی بھی شادی ہوئی لیکن نسل ان سے نہیں چلی ساری صاحب ذاتیاں بھرپور جوانی میں دنیا سے تشریف لے گئی حضرت عثمان جیسے فرزند نسبتی حضرت علی جیسے دوسرے فرزند نسبتی حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے لارلے اور ساتھ ساتھ میدان کربو بلا میں اہل بائد کے موصوم بچے فول جیسے موصوم بچے کچھ جوان اولاد آل اتھار خود سیدنا حضرت حسین کو کس دردناک انداز میں شہید کر دیا گیا اسے اعتبار سے خاندان نبوت تو سب سے زیادہ مظلوم خاندان رہا ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے چھے سال کے عمر مبارک میں حضرت والدہ ماجدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں اس اعتبار سے ہمارے پیارے مکی و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دکھی آرے رہے ہیں پھر دور نبوت کے تیئی سال کے مشکلات یعنی مکی دور کے اور مدنی دور کے مشکلات اور مسائد اس کے علاوہ اسی طرح اولاد و احفاد کے حوالے سے بھی خاندان نبوت اور سارا اہل بیت ادھار تاریخ کے مظلوم ترین لوگ رہے ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم اجمعین و آلاللہ درجات ہیم فی جنات نقیم و حشرنا اللہ معاہم و عیالنا یوم الدین آمین کس شوہر اور کس بیوی کو صحبہ اولاد ہونے کی تمنا نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صحبہ اولاد ہونے کی دعا مانگی ہے رب حبلی من الصالحین ہر ایک باف اور ماں کو اولاد کے زندہ رہنے کی ان کی بھرپور جوانی کی بہار کے دیکھنے کی اور پھر ان کے صحبہ اولاد ہونے کی بہت تمنا رہتی ہے یہ تو فطرت کا تقاضہ ہے پائے گا مرد تو بہرحال انسان ہی ہوتا ہے وہ انسانی لوازمات اور ضروریات اور تقاضوں سے بری نہیں ہوتا ہے بھوک پیاس مرض و تکلیف آرام و راحت خوشی و گم تھکاوٹ اور نیند وہ سب محسوس کرتا ہے البتہ انسانی کمزوریوں انسانی کوتاہیوں خامیوں اور گناہوں سے بلکل پاک اور ساپ اور معصوم ہوتا ہے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی معصومیت میں باعث رشک ہوتا ہے ادھر نبی تو مستجاب دعوات ہوتا ہے یہ ہے حضرت اللہ جل مجلوہ کی شانی بینیازی لہذا ہر کوئی حتی کی ہر پیرو پیغمر بھی نیاز مند ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے اور محتاج اسباب ہوتا ہے صرف حضرت اللہ جل مجدوہ بینیاز ہوتا ہے تمام طرح کی ضروریات سے اللہ کی ذات ہی پاک ہے وہی مسبب الاسباب ہے تمام مشکلات کا حل صرف اسی کے دست قدرت میں ہے یہی عقید توحید ہے جو اساسِ تعلیماتِ اسلامیہ ہے تمام نبیوں کی پہلی دعوت ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ